اسلام علیکم ہیلو ایریون کرپٹو کرنسی میں ہمیں اپنے پہلے ہنڈر ڈالر کو کیسے انویسٹ کرنے کیونکہ جتنی بھی بیگینر ہے یا جتنی بھی آل آڈی مارکٹ میں ہیں وہ کرپٹو کرنسی مارکٹ میں ہے کیونکہ کرپٹو مارکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی مارکٹ کے ہم بات کریں تو یہ سٹاک مارکٹ یا فورس ٹریڈنگ سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور محتلے پہ کیونکہ اس میں ولیٹیلٹی بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی بیگینر کرپٹو کرنسی میں آ جاتے ہیں یا تو اس کا ایکاؤنٹ واش اوٹ ہو جاتا ہے اگر وہ فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ تو لیکویڈیٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ سپور ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ایسے پور پروجیکٹ میں شٹ پروجیکٹ میں وہ انڈرسٹ کرتے ہیں اچانکہ اس کے پرائیس گر جاتے ہیں اور کئی مہینوں تک کئی ہفتوں تک وہ سٹک رہ جاتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو ایک سٹیڈیجی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے سو ڈالروں کو کیسے انڈرسٹ کرنا ہے پہلے میں ایک اگزامپل کے ساتھ جاؤں گا پہلے ہم ایک ایک سٹیپ کو ڈسکس کریں گے اور اگزامپل کے ساتھ پہلے ہم ایک اگزامپل لیں گے سو ڈالروں کا سپوز کریں ہمارے پاس سو ڈالر ہے ہمارے پاس ہنڈیڈ ڈالر ہے ہم دو اگزامپل یہاں پہ لیں گے سو ڈالر ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یعنی جتنے بھی مارکیٹ میں ہے یا ایفلوینسر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پروجیٹ میں انویس نہیں کرنا ہے یعنی آپ نے اپنے فٹفولیو بنانا ہے جتنی بھی آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے پارٹس میں اور ڈیپرنٹ پروجیٹ میں انویسٹ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں حیثمپل آپ کے پاس سو ڈالر ہے ہنڈر ڈالر کو آپ نے فاہو میں ڈیوائٹ کیا اور بیس ایس ڈالر ہر ایک پروجیٹ میں ہر ایک کرپٹو کرنسی میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں سب تکر ایک میں آپ نے بیز ڈالر انویسٹ کی دوسری میں بی بیز ڈالر انویسٹ کی اس میں بی بیز ڈالر اس میں بی بیز یہ پانچ کرپٹو کرنسی ہم نے ہری لیے پرچیس کی دیکھو کرپٹو کرنسی میں کچھ اس طرح سین ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پیسے ڈبل بھی ہو سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے 2x بھی آ سکتے ہیں 3x 5x even 10x یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی پروجیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں سپوز لیتے ہیں فرزمپل ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں سپوز کریں کہ ہم نے جو پروجیٹ میں انویسٹ کیے تھے وہ اس کی پرائزز 5x ہو گئی یعنی 5x ہو گئی اور ہم نے اس کی پرائزز 2x ہو گئی اور اس کی پرائزز بلکل بڑی ہی نہیں اسی پوزیشن پہ ہیں اس کو ہم ایسی ہی چھوڑتے ہیں اور اس کی پرائزز نیچے آ گئی کیونکہ ہم جب بھی کرپٹو کرنسی میں ہمیں انویسٹ کرتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی پرائزز نیچے ہوتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہمارا اکاؤن لاؤس میں آ جاتا ہے تو ہم اس میں بھی سپوز کریں ہم 10 ڈالر ہمارا اکاؤن نیچے آیا ہے اور اس کا 5 ڈالر ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو کلکولیٹ کرنے سے ہمارا یہ 100 ڈالر بن گیا اور یہ ہمارا ہوئے 48 ڈالر یہ 20 ہو گیا اور یہ 10 یہ 15 کن میں لاکے 185 ڈالر یہاں بھی بن گیا 185 ڈالر یعنی ہم نے انویسٹ کی تھی صرف 100 ڈالر اور یہاں پہ ہمیں کتنا ملا 85 ڈالر پروپٹ ملا یہ ہم نے ڈیورسیفیکیشن کی تھی یعنی اپنی فوٹ پولیو کو ڈیورسیفائی کیا تھا اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں سپوز کریں کہ یہ دو پروڈکٹ ہے سارا پروڈکٹ ہمارا یہی سی ان دو پروڈکٹ سے ہوا ہے یعنی یہ جو دو پروڈکٹ ہے ان سے ہی ہمارا سارا پروڈکٹ ہوا ہے اگر ہم اپنی فوٹ پولیو کو صرف ان دو پروڈکٹ میں انویسٹ کی ہوتے تو ہمیں کتنا فروڈکٹ ہوسکتا تھا اسے کو دیکھتے ہیں سپوز کریں کہ 50 ڈالر اگر ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ مل سکتا تھا 250 ڈالر اور یہاں پہ ہمیں مل سکتا تھا 100 ڈالر اور اس کا اگر ہم ٹوٹل نکالے تو 350 ڈالر یعنی 100 ڈالر ہم نے انویسٹ مل سکتے ہیں اور اس کا 350 ڈالر ہمیں ملے ہمارا فروڈکٹ کتنا ہوا 250 ڈالر ہمارا یہاں پی فروڈکٹ ہوا اور یہاں پہ ہمارا فروڈکٹ صرف ہوا 85 ڈالر ہم نے یہاں پی کیوں انویسٹ نہیں کیا ہم نے یہاں پی انویسٹ کی ان ساروں کوئن میں دیکھو لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا پروڈکٹ ایسا ہے جس کے پرائیس ہو جائے گی 5x ہو جائے گی 10x ہو جائے گی ہمیں تو یہ انتاظہ نہیں ہوتا پہلے سے اور جب اس کے پرائیس اوپر جاتے ہیں تو پھر ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ایک پروسس اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کے ساتھ لے کے چلیں گے کیا آپ نے ایسا جم کیسے تلاش کرنا ہے اور آپ نے اپنے پورٹفولیو کو کیسے ڈیورسیفائی کرنا ہے اور کس چیزوں کو پہلے آپ نے اپنے نظر میں رکھ کر اسی بیس پہ اپنے انویسمنٹ ڈیسیزن لینا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو اچھا تو پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ میں آپ نے دیکھنا ہے اس کی ایکسچینج پیسیز یعنی ایکسچینج فیسیز دیکھو ایکسچینج فیس بہت زیادہ ضروری ہے یعنی جس ایکسچینج بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں فور ایزمپل آپ بائی نانس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی ایکسچینج فتح نہیں پڑتا اس کی اپنی فیس ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک فروفٹ آرگنیزیشن ہوتے ہیں ایک فروفٹ بیس کمپنیز ہوتی ہے وہ اپنی فیس توجہ سے لیتے ہیں آپ بائی نانس پہ اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ آپ سے ٹرانزیکشن فیس لیتے ہیں ڈیپوزٹ کی بھی فیس لیتے ہیں اگر آپ اپنے فنڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی بھی پیس لیتے ہیں اگر ہم بات کریں صرف بائی نانس کی اگر آپ بی ٹی سی ٹرانسفر کرتے ہیں بی ٹی سی تو وہ آپ سے ٹریڈ ڈالر چارج کرتے ہیں اگر آپ ایتیریم میں کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو یہ آپ سے ہنڈڈ ڈالر چارج کرتے ہیں اتنی زیادہ فیسی سے آپ نے ساری چیزوں کو کسیڈر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم نورمل پیس کے بات کریں ٹرانزیکشن پیس کی بائی نانس کی تو وہ ہے 0.1 پرسن یہ اس کی فیس ہے چونکہ ہم ہم تو بی ٹی سی میں ٹریڈ ہی نہیں کرتے ہمارے پاس تو صرف 100 ڈالر ہے ہمارے پاس صرف انویسمنٹ کم ہے 500 ڈالر ہے 1000 ڈالر ہے ہمارے پاس تو انویسمنٹ کم ہے ہم تو نئی تھے جب میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نہ بی ٹی سی میں ہم کون سی کوئن ہمیں لینے چاہیے پہلی دکھون جن کی ویلیو کم ہو ہمیں صرف وہی کوئن سیلیک کرنے جس کی ویلیو فارنزم پر 0.1 ہو یا 0.5 ہو 0.6 ہو 1 ڈالر سے لے کر 10 ڈالر کے بیج میں جتنی بھی کرنسیز ہیں کرپٹو ہے ہمیں صرف اسی کرپٹو کو لینا ہے اسی کوئن کو لینا ہے کیونکہ اس سے ہمیں مارجن بہت زیادہ ملے گا اگر ہم چھٹی ویلیو والے کوئنس کو لیں گے اور اس میں پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا گروت لیں پہلے ہم نے ایکسچینج پیسیز کے بات کی کہ ایکسچینج جو انویسمنٹ ہے اگر وہ ٹین ڈالر سے کم ہو گئی تو آپ اس کو ویڈرا نہیں کر سکتے کیونکہ منیمم ایماؤنٹ چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے تو آپ نے اپنی کسی بھی کوئن میں اتنی انویس نہیں کرنے ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ٹین ڈالر سے نیچے آئے اور آپ اس کو پھر ویڈرا ہی نہیں کر سکے تو اس چیزوں کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم ڈارک لی جاتے ہیں اس کی شکو سپوس کر رہے کہ آپ کو یہ سب کچھ آپ نے معلوم کیا ابھی ہم جاتے ہے کہ ڈسا رسٹ بنایا ہے ہم لسٹگ پہ جاتے ہیں دوسری سٹپ پہ جاتے ہیں ہم لسٹنگ پہ جاتے ہیں کہ آپ نے باقیدہ ایک لسٹ بنایا enduring آپ نے سلک کیا کہ یہ پانچ کوئیں ہیں پانچ ٹوکن ہیں میں انویسمنٹ کروں گا آپ نے اس کے للقiest کی یہ پانچ ٹوکن ہیں کوئن ہیں میں اس میں انویسٹ کروں گا لیکن آپ اب اپنے آپ سے یہی پوچیں کہ میں اس میں انویسٹ کیوں کروں کہ یا ہی بیس پہ آپ نے آپ نے اس کو سیلکٹ کیا ہے فوریزمپل اگر آپ اس کی پرائیس ہسٹری کو دیکھیں تو اس کی اگر بہت زیادہ ہائپ آ جاتے کبھی پرائیس اوپر جاتے کبھی نیچے آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسی بیس پہ اس میں اس کوئن کو انویس کروں گے اس کوئن میں کیونکہ یہ مجھے اچھا ریٹن دیکھیں فوریزمپل میں ایک اگزامپل دیتا ہوں ہمارے پاس جتنی بھی میم کوئن ہے نا چاہے وہ ڈوج کوئن ہے شیب آنو کوئن ہے وہ بہت زیادہ ریٹن لوگوں کو دیا ہے ایون ہنڈر ٹیکس ریٹن دیا ہے لیکن وہ میم کوئن ہے میم کوئن میں انویس کرنا گیم لیں گے کبھی اس کی پرائیس یہاں پہ ہوتی ہے ڈارکلی اوپر جاتی ہے پھر اسی پرائیس نیچے آ جاتی ہے دیکھو کسی بھی چیز میں آپ نے انویس کرنا ہے نا آپ نے اس فلیکچویشن کو ضرور دیکھنا ہے اگر کسی میں اتنی زیادہ ہائپ آ جاتے ہیں نا تو وہاں بھی مینپلیشن ہوتے ہیں مارکٹ مینپلیشن ان ساری چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو آپ نے وائی کا کوئیشن خود سے ضرور کرنا ہے اب ہی آ جاتے ہیں پروسس بھی تو ہمارے پاس ترڈ پروسس ہے ترڈ سٹیپ ہے وہ ہے کمیونٹی تو ہم پہلے اس کا کمیونٹی چیک کریں گے تو کمیونٹی کسی بھی پروجیٹ میں کمیونٹی کا ایک اہم کردار ہے فر ایزمپل کمیونٹی کسی بھی پروڈیٹ کا جو مارکٹ کیپ ہے تو وہ تو کمیونٹی سے آتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے ریٹیل انویسٹر یعنی ریٹیل انویسٹر کا مطلب یہ ہے ہم جیسے انڈویجور اس کے علاوہ جو اس کی انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے وہاں سے آ جاتے ہیں یعنی ہم نے پہلے اس کی کمیونٹی کی دیکھنا ہے اگر اس کا کمیونٹی مضبوط ہے سٹرونگ ہے تو اس کی پرائیسز اوپر جائے گی اگر اس کا کمیونٹی مضبوط نہیں ہے تو وہاں کمیونٹی آپ نے کبھی انویسٹ نہیں کرنا تو کمیونٹی کے لیے ایک سپیسپک کرٹیریہ ہے وہ میں ڈسکس کروں گا کمیونٹی کی کمیونٹی آپ کہاں سی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کسی کمیونٹی کتنی ہے پہلے آپ نے اس کا ٹویٹر دیکھنا ہے ٹویٹر بہت زیادہ ضرور ہے ٹویٹر آپ نے دیکھنا ہے اور دوسری ہمارے پاس ہے اسی کوئن کا واشلسٹ آپ نے دیکھنا ہے ابھی کوئن واشلسٹ کیا ہے ٹویٹر کو سب کو پتا ہے آپ آسانی کے ساتھ فور اگزامپل کارڈانو ہے ڈاٹ ہے کسی بھی پروجیٹ اس کی ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس کی کمیونٹی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے اس کے علاوہ ہم اس کی کوئن واشلسٹ میں بات کرتے ہیں اب کوئن مارکٹ کیپ ڈاٹ کام یعنی ایک بہت بڑی ویبسائیڈ ہے مشہور ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں کسی بھی کوئن کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی پرائیس کی نیچے وہاں پہ ایک واشلسٹ ہوتا ہے وہاں پہ سٹار ہوتا ہے لوگ اس کو اپنے پیوریٹ میں ڈالتے ہیں اس کو دیکھنا ہے ابھی ہم اس کی کرٹیریا پہ بات کریں دیکھو اگر ان ٹویٹر اور واشلسٹ جتنے بھی ہمارے پاس ٹاپ ہنڈڈ کرنسی ہے ہمارے پاس ٹاپ ہنڈڈ کرنسی ہے اس کا ٹویٹر فالوینگ اور واشلہ جو واشلسٹ ہے وہ ہنڈڈ تاؤزن سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی ایک لاکھ سے اس کی ٹویٹر فالوینگ زیادہ ہونی چاہیے یہ پہلے ٹاپ ہنڈڈ کرنسی ہے اگر اس سے کم ہے تو آپ نے اس کو کبھی نہیں لینا ہے کیونکہ وہ کوئی پور پروجیٹ ہے شٹ پروجیٹ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پہلے ٹاپ ٹو ہنڈڈ کرنسی کی تو ٹاپ ٹو ہنڈڈ کرنسی ہے اس کی جو ٹویٹر فالوینگ ہے یا اس کے علاوہ اس کا جو کوئن واشلسٹ ہے وہ منیمم ہونے چاہیے پندرہ ہزار سے لے کر پچاس ہزار فیفٹی تاؤزن تک اس کی فین فالوینگ ہونی چاہیے ابھی میں ایک ایک پوئنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں فور ایزمبل ٹاپ ہنڈڈ کرنسی میں آپ کو ایسا کوئن بھی ملے گا ایسا پروجیٹ میں ملے گا جس کی جو واچ لسٹ ہے وہ اس کا ہے ہنڈڈ تاؤزن یعن ایک لاکھ ہے لیکن اس کے اگر ہم ٹویٹر فالوینگ دیکھے تو وہ صرف بیس ہزار ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایک گیپ بن گیا ابھی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یار اگر تمہارے پاس کوئی کمیونٹی ہی نہیں ہے کوئی لوگ ہی نہیں ہے جو تم ٹاپ ہنڈڈ کرپ کرنسی میں آ کر بیٹھ گئے ہو ٹاپ ہنڈڈ کرپ کرنسی میں وہی پروجیٹ آ جاتا ہے جس کی مارکٹ کیپ سب سے زیادہ ہو یعنی جس کا مارکٹ کیپ ہنڈڈ ملین ڈالر سے اوپر ہوا ہی ٹاپ ہنڈڈ میں آ جاتی ہے ابھی ہم دیکھیں تو بیس ہزار لوگ اس کی کمیونٹی ہے اور اس کی مارکٹ کیپ اتلی زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ کو کنسن کرنا چاہیے ان چیزوں کو آپ نے کنسنڈر کرنا چاہیے تو یہاں پہ دو کسن کی سینئیوریوں ہیں جب اس طرح کا کیس آئے نا تو یہاں پہ دو کسن کی سینئیوریوں آ جاتے ہیں پہلے یہ ہیں کہ یہاں پہ مارکٹ منپلیشن ہوئی ہے یعنی اس مارکٹ اس کے مارکٹ کیپ کو آرٹیفیشلی کریئیٹ کیا گیا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ویل یعنی اس کی پرائیس ایکشن جو ہے وہ ویل کے ہاتھوں میں ہے یعنی اس کی زیادہ تر جو ٹوکن ہے اس کی زیادہ تر سپلائی ویل کے پاس ہے اور وہ کبھی بھی مارکٹ کو منپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی ان چیزوں کے اپنے کنسیڈر کرنے ہوتی ہے اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور آپ نے اس کی کنسیسٹینسی بھی دیکھنی ہے ان سب کی کنسیسٹینسی بھی آپ نے چیک کرنی ہے کیمیلوٹی کے بات ہو گئی ابھی ہم آجاتے ہیں اس کی ٹریڈنگ ویلیوم پہ کیونکہ ٹریڈنگ ویلیوم انتہائی ضروری ہے اگر آپ کو کربٹو کرنسی میں مارکٹ کیپ انالیسز نہیں آتی یا اس کے علاوہ اس کی جو ٹریڈنگ ویلیوم انالیسز ہے اگر وہ نئے آتی تو کربٹو کرنسی مارکٹ میں آپ کبھی بھی سروے نئے کر سکتے ہم دیکھتے ہیں ٹریڈنگ ویلیوم پہ بات کرتے ہیں فور ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ اس کی جو ٹریڈنگ ویلیوم ہے یعنی ٹونٹی فور ٹریڈنگ ویلیوم آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں coinmarketcap.com یا coingeo.com وہاں پہ جاک آپ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں دیکھو ہر ایک چیز کا ایک کرٹیریہ ہوتا ہے میں کرٹیریہ بتاتا ہوں کہ پہلے ٹاپ ہنڈڈ کوئن کی تردنگ ویلیوم کتنا ہونا چاہیے پہلے ٹاپ ہنڈڈ کرٹو کرنسی ہے اس کا ٹریڈنگ ویلیوم بیلینز میں ہونا چاہیے یعنی بیلینز میں ہونا چاہیے یا ٹلیس ہنڈرڈ ملین ڈالر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے یعنی جتنی بھی ٹاپ ہنڈرڈ کرنسی ہے تو اس کا جو ٹریڈنگ ویلیوم ہے وہ یا بلینز ڈالر میں ہونا چاہیے یا ہنڈرڈ ملین ڈالر سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر ہنڈرڈ ملین ڈالر سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یعنی وہ بہت کم لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہے اس کی وجہ سے اس کے پرائیس ہائی نہیں جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کی بات کریں کہ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کیلئے کیا کریٹیریہ ہونا چاہیے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹلیز ٹین ڈالر ہونا چاہیے یعنی اس کی جو ٹریڈنگ ویلیوم ہے نا ٹونٹی فور وہ ٹین ملین ڈالر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ رسٹ کم ہے ٹاپ ہنڈرڈ کرنسی ہے یہاں پہ رسٹ کم ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کرنسی کے بات کرے تو یہاں پہ ہائی رسک ہے ریوارڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن رسک بھی زیادہ ہے تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرنے ہے یہ ایک منیمم ترشوڑ ہے تو ٹریڈنگ ویلیون کی بات ہو گئی ابھی ہم ڈاریک لیے آ جاتے ہیں بہت ہی انٹرسٹک ٹوپی ہے ٹوکنومکس ابھی اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے پاس دوسرا ٹوپک ہے آج ٹوکنومکس اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اگر آپ ان چیزوں کو نئی سمجھے گے تو آپ ٹرپٹو کرنسی میں کبھی بھی ایک سیکسسپل ٹریڈر نہیں بن سکتے سپوز ٹوکنومکس ایک سیمپل ورڈ ہے ٹوکن کا مطلب یہی ہے جو کوئن ہے بھائی اس کا مطلب ہے اور اس کے علاوہ ایکنومکس ایک ہمارے پاس ہے ایکنومکس تو ایکنومکس کا کیا مطلب ہے ایکنومکس کا مطلب ہے فلو اپ منی ایک منی یعنی ایکنومکس سمپل امنی جیتنی بھی ہمارے اکانومککس ہوتی ہے وہ سارے اکانومکس میں آتے ہیں یعنی اس کا منی ہے سرکولیشن فلو اپ منی اگر ہم اس کو کنسڈر کریں اور یہ ہمارے پاس ٹوکن ہوں گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کتنی سرکولیٹنگ سپلائی ہیں ہم نے اس کی سپلائی کو نوٹ کرنا ہے دیکھو یہاں پہ بہت زیادہ منپلیشن ہوتی ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو کسیڈر کرنا ہے تین کیسے کی ٹوکن آمیس ہوتی ہے فوریزمپل ہم ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پبلک سیل ہوتا ہے جب انیشل پبلک آفرنگ ہوئی تھی نا ایک پبلک سیل ہمیں ہوتا ہے ایک یہاں پہ ہوتا ہے پریویٹ سیل ایک ہوتی ہے ٹیم میمبر کو دے دیتے ہیں فوریزمپل جب اس کے آئی سیو ہو جاتی ہے کسی بھی پروجیٹ کی آئی سیو ہوتی ہے یہ اب انیشل پبلک آفرنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے کچھ ٹوکن کو پبلک کے لیے آویلیبل کر دیتے ہیں کچھ کو پریویٹ سیل کچھ کو اپنی ٹیم میمبر کے حوالے کر دیتے ہیں دیکھو یہ بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ڈیپرین ویب سائٹ پہ میں ایک ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپیشن میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے میساری میساری ڈاٹ کام یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ سارے جتنے بھی ٹوکن اگنومس ہے اس کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کوئن کے فوریزمپل ہمارے پاس یہ پبلک سیل ہوا پریویٹ سیل ہوا اور ٹیم میمبر اگر آپ نے اس کو ٹوکن نومس کی لوکیشن کو دیکھنا ہے یعنی اس کے ٹوکن کے لوکیشن کو دیکھنا ہے کہ اس کو لوکیشن کس طرح ہوئی تھی اگر اس کی 50% اس نے اپنی ٹیم کو دے دی ہے اس کے علاوہ اس کی پریویٹ سے بھی 15% ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ 25% یہاں پہ ہوئے ہیں یہ اچھا ٹوکنومکس نہیں ہے دیکھو جتنی بھی کوئن ہے جتنی بھی پروجیٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آئی سیو کرتے ہیں اور فنڈ ریز کرتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک میجر پورشن وہ پریویٹ سیلر ٹوکن کو دیکھتے ہیں یا ٹیم میمبر کو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہو جاتے ایک سپیسیپک پیریٹ کے لئے یعنی وہ ان سے کہتے کہ آپ اس کو سپیسیپک پیریٹ کے لئے آپ اس کو مارکیٹ میں نہیں لے کے جا سکتے لیکن جب وہ فیریٹ ہتم ہو جاتے اور اس کی پرائیس جب اوپر جاتے ہیں تو اچانک سے وہ لوگ سپلائی ریلیس کرتے تو وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی لاسٹ پڑھو ڈیمانڈ اور سپلائی کی کہتے یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ ہوا اور یہ ہمارے پاس سپلائی ہو گئے ابھی کسی بھی چیز کے اگر demand بڑھ رہا ہے کسی بھی چیز کے اگر demand بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ اس کی supply limited ہے تو obviously اس کی prices بڑھے گی اس کی prices ہمیشہ اس کی prices بڑھے گی اگر کسی coin کی ایک specific price اوپر بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ private sale میں ان کے پاس بہت زیادہ token ہے تو وہ کیا کرتے ہیں token کو release کر دیتے ابھی token بہت زیادہ token market میں آ جائیں گے اس کی supply increase ہو جائے گی normal market میں دو کو کسی بھی چیز کے اگر market میں supply زیادہ ہے تو اس کی prices نیچے آ جاتی ہے تو سیم کیس یہاں بھی بھی ہے تو وہ یہاں بھی market کو manipulate کرتے ہیں اور اپنا profit book کرتے ہیں اس کے بعد market کو crash کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اگر اس نے زیادہ amount اپنی team member کو یا اس کے علاوہ اپنی private seller کو دیا ہے تو آپ نے اس میں invest نہیں کرنا ہے یہ ایک ایک مہت زیادہ فرابیٹر ہے جو کہ بڑے بڑے جو trader ہوتا ہے جو professional ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں دیکھتے دیکھو long term کے لیے آپ نے کسی بھی project کو دیکھنا ہے تو ایک چیز اس کے token economics ہوئی ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کی demand and supply پہ یعنی کسی بھی project کے ہم اس کی demand and supply ہوتی ہیں for example اس کی demand and supply پہ دیکھو کسی بھی چیز کی demand or supplies ہوتی ہے اس کی دو سورسز ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے یوز کیسی اور دوسرے ہمارے پاس ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹر یعنی ہمارے جتنے بھی بڑے انسٹیٹیوشنل ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹر یہ دو سورسز ہے جہاں سے demand or supply آ جاتی ہے for example اگر ہم یوز کیس کی بات کریں تو یوز کیس بہت زیادہ رپورٹ ایمپورٹیٹی یوز کیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایسے ریل لائف کونسا ایسا پروبلم سال کرتے ہیں for example ہم Bitcoin کی بات کریں تو بی ٹی سی کا یوز کیس کیا ہے یہ ایک store of will you ہے یہ store of will you ہے یعنی اس کو ہم store کر سکتے کیونکہ اس کی جو supply ہے وہ limited ہے صرف 21 million bitcoin ہمارے پاس سے اسی زیادہ نہیں ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو store کرتے ہیں exchanges میں حریدتے ہیں پھر اس کو cold wallet میں store کرتے ہیں جیسے gold کو ہم store کرتے ہیں تو یہ store of will you ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں سولانہ کی ہم بات کریں تو اس کے use cases کیا ہے تو اس کے use cases یہ ہے کہ یہ ہمیں scalability issue solve کر دیتا ہے یعنی blockchain میں جتنی بھی مسئلہ ہے ethereum میں فلکا dot میں یہ اس کی سارے problem کو solve کرتے ہیں اگر ہم اس کی transaction per second کی بات کریں تو یہ 60,000 transaction per second execute کر سکتے ہیں اگر اس کی مقابلے میں ہم ویزا کی بات کریں تو ویزا صرف 1500 transaction per second کر سکتے ہیں یعنی ویزا جو ہم ویزا کارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ تو اس کی use cases یہی ہے دیکھو جس چیز کی use cases زیادہ ہونا long term میں اس کی adoption زیادہ ہوتی ہے ابھی bitcoin کی use cases زیادہ ہے تو لوگ اس کو adopt کر رہے ہیں بڑے بڑے institution اس کے adopt کر رہے تو آپ نے ضرور اس کی adoption اس کی جو supply اور demand ہے وہ سارے ان دو چیزوں پر depend کرتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے اچھا use case institutional investor کون سے ہوتے ہیں فوریزمبر ہم بات کریں تو ابھی ہمارے پاس جو بڑے institution ہے جو کرپٹو کرنسی میں جو especially bitcoin میں وہ ہے گریسکل ایک ہمارے پاس گریسکل ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے میکرو سٹیٹی جی دو فلٹ فارم ہے جن کے پاس لاکھوں میں بٹکوائن ہے جو کبھی بھی مارکویٹ کو منپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی جب بھی ان کو ڈپ ملتا ہے ان کمپنیز کو ان فرمز کو وہ ڈاری کے لئے ان کو حرید لیتے ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک country ہے اس اس نے اس کو لیگل ٹینڈر بنائے ہو گوا ہے دیکھو اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے نا جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے بیٹی سی کی شورٹیج بھی آئی ہے یعنی جتنی بھی ایک چینجز سے بیٹکوائن کو لوگ نکال رہے ہیں بلکہ اس کو والٹ میں سٹور کر رہے ہیں اس کی سپلائی کم ہو رہی ہے جب اس کی سپلائی کم ہوگی تو obviously دیکھو simply میں نے ایک پر ڈرابی کیا کہ یہاں پہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیمانڈ اور سپلائی ہو جاتے جب سپلائی کم ہو جاتی ہے اور ڈیمائنڈ بڑھ جاتی ہے تو obviously اس کی prices جو ہے prices بڑھ جاتی ہے سمپل سے بات ہے کسی بھی چیز کی جب سپلائی کم ہو جاتے ہے تو اس کے prices بڑھ جاتی ہیں تو آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی کو ضرور دیکھنا ہے آپ نے اس دو فیکٹر کو ضرور کارسیڈر کرنا ہے تو ابھی ہم بات کریں گے پروٹینشل گروت کی فورجمول ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کی اس کی پروٹینشل گروت کی یعنی ہمارے پاس جو ست فیکٹر ہے وہ ہے اس کا پروٹینشل گروت ہم دیکھتے کہ اس میں کتنا گروت ہو سکتا ہے ابھی گروت کسی جن پر ڈیپرنٹ کرتا ہے فورجمول ہم پہلے اس کی مارکٹ کے لیمانڈ دیکھتے ہیں ہم اس کی مارکٹ کیپ دیکھو کسی بھی کوئن کا کسی بھی ٹوکن کا اگر مارکٹ کیپ کم ہے تو اس میں زیادہ پوٹینشل ہے کہ اس کی مارکٹ اس کی پرائیسی زیادہ اوپر جائے گی دیکھو اگر کسی کرپٹو کرنسی کی صرف مارکٹ کیپ ون ملین ڈالر ہے اس میں اگر کہیں سے ہی ون ملین ڈالر اور انویسمنٹ آ جائے گی تو اس کی پرائیسز ڈبل ہو جائے گی لیکن اگر ہم ایڈی اے کے بات کریں کارڈانو کی بات کریں تو کارڈانو کی فورٹی بلین ڈالر ہے اس کی جو مارکٹ کیپ آ رہا ہے تو اس کی پرائیسز ڈبل ہونے کیلئے کتنی ماؤنٹ چاہیے فورٹی بلین ڈالر فورٹی بلین ڈالر فورٹی بلین ڈالر تب ہی آئے گے جب اس کی انسٹیٹیوشنل انویسٹر آئے گی اس کی اڈاپشن ہوگی لوگ اس کو ڈیلی لائف میں یوز کریں گے تب ہی اس کی اتنی زیادہ پرائیسیز آ سکتی ہے اور جس کی مارکٹ کیپ کم ہو تو اس کی آسانی کے ساتھ اس کی پرائیسز اوپر جا سکتی ہے تو یہ کچھ انفرمیشن تھی بی فور کہ آپ صرف اپنی پیسی کرپٹو کرنسی میں لے کے آئے اور لاز کریں تو اس سے پہلے آپ نے ان ساری چیزوں کو کسڈر کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیٹیل دسکشن تھی انشاءاللہ ایسی انفرمیشن ایسی کوالٹی کنٹین آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو سب تک کے لیے اتنا خدا حافظ